موسیقی السلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگا اے امراد چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے نئے کاؤنٹر بیٹری ریڈار کے بارے میں جس کا ایک اپگریڈڈ ویرینڈ پاکستان نے اپنی فلیٹ میں شامل کیا ہے یہ بنیادی طور پر ویپن لوکیٹنگ ریڈار ہے جو زمین پر موجود دشمن کی آرٹیلریز دشمن کے بیسٹک میزلز جیسی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں پاکستان اس سے پہلے چائنیز ایس ایل سی ٹو ریڈار کو یوز کرتا ہے جس کی نورمل رینج پچاس کلومیٹر ہے لیکن اب اس کا ایک انہینسٹ ورجن اس کی تصویر منظر عام پر آئی ہے لیکن اس کے بارے میں حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب سے پاکستان آرمی میں موجود تھے لیکن اس کا ایک انہینسٹ ورجن ایس ایل سی ٹو ای منظر عام پر آئی ہے جو کہ رینج کے لحاظ سے اور اپنی تمام کیابلٹیز کے لحاظ سے پرانے ورجن سے بہتر ہے اس پر تفصیل سے بات لیکن یہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جیو فیرز جو کہ پاکستان کا ایک جیو پولٹکس ریلیٹڈ چینل ہے اور یہاں صرف جیو پولٹکس ہی نہیں بلکہ ڈیفینس اور دوسری بھی بہت سے آسپیکٹ کو کور کیا جاتا ہے اس چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ کو کنٹینٹ پسندہ ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے پاکستان نے ایک انہینسٹ کاؤنٹر بیٹری ریڈار یا جیسے ویپن لوکیٹنگ ریڈار بھی کہا جاتا ہے اسے اپنی فریٹ میں شامل کیا ہے یا اس سے پہلے یہ ہماری فریٹ میں شامل تھا یہ پاکستان آرمی کے موجودہ سلسی ٹو ریڈار کا ایک اپگریڈن ویرینٹ سلسی ٹو ای ہے بنیادی طور پر سب سے پہلا جو اس کا کسٹمر تھا وہ چائنہ خود ہی تھا اور چائنہ کے بعد یہ اپگریڈن ویرینٹ صرف پاکستان کے پاس موجود ہے سلسی ٹو ای ریڈار بنیادی طور دشمن کی آرٹیلریز کی لوکیشن پتہ لگانے میں کام آتی ہے اس کے علاوہ اگر دشمن نے کوئی ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائل کسی علاقے میں فائر کیا ہے یا کسی علاقے میں ڈپلوئے کیا ہے تو یہ اسے کبھی پتہ لگوا سکتے ہیں یہ ریڈار بہت ہی اہم ہوتا ہے آپ کے دیفینسیو رول کے لیے بھی اور افینسیو رول کے لیے بھی اور جنگ میں اگر آپ کے پاس اچھا بیٹری ریڈار یا ویپن لوکیٹنگ ریڈار موجود نہیں ہے تو آپ کو دشمن پر جو ایک برتری ہے وہ اس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جنگ میں پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی آرٹیلری پوزیشنز اور دشمن کے ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائلز اور دشمن کے ٹینکس وغیرہ کو اون گراؤنڈ آپ کافی دور سے دیکھ پائیں اور ان کی لوکیشن کو پتہ کر پائیں جس کے ویڈر سے آپ اپنا کاؤنٹر تیار کرتے ہیں اپنا جوابی وار تیار کرتے ہیں یوکرین رشیہ وار میں ہی اگر ریسنٹلی دیکھا جائے تو آرمی کے دو ایسے ویپنز جنہوں نے جنگ کا دھرہ پورے کا پورا موڈ کر رکھ دیا وہ پہلا آرٹیلری تھی اور دوسرا ملٹیپل لانچ گائیڈڈ سسٹمز تھے جنہیں ہم ہائی مارس بھی کہتے ہیں روکٹ سسٹمز بھی کہتے ہیں پریویسلی پاکستان سل سی ٹو ویپن لوکیٹنگ ریڈار کو استعمال کرتا ہے جس کی رپورٹڈ میکسیمم رینج پچاس کلومیٹر ہے جبکہ یہ جو نیو ایسل سی ٹو ای ریڈار ہے یہ سولڈ سٹیٹ ایس بینڈ ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ارے ریڈار ہے اس میں انٹی الیکٹرونک وارفیر انٹرفیرنس پہلے سے بہتر بنائی گئی ہے اور یہ ملٹی ٹارگٹنگ کر سکتا ہے حالانکہ جو پچھلا ریڈار بھی ہے وہ بھی ایسا ریڈار ہے لیکن اس میں جتنی بھی قابلیت ہے وہ پچھلے ریڈار سے بہت زیادہ ہے اور بہت بہتر بھی ہے دوسرا اس کی رینج میں اضافہ کیا گیا ہے کچھ انکنفرمڈ ریسورسز کے مطابق اس کی رینج اب پچاس کلومیٹر سے بڑھا کر اسی سے نوے کلومیٹر کے درمیان کی گئی ہے جبکہ اس میں ایک اور چینج یہ بھی کی گئی ہے جو پچھلے ریڈار سسٹمز تھے وہ ایک سے زیادہ ویہیکلز پر موجود ہوتے تھے جس کی ویہیکلز سے ان کی مومنٹ اور ان کی موبلٹی بھی ایک طرح تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی لیکن یہ جو نیو ایڈوانس سلسی ٹو ای ریڈار پاکستان آرمی کے پاس موجود ہے یہ اب آیا ہے اس میں صرف ایک ویہیکل ہوتی ہے جس سے سارے کا سارا اپریشن کنٹرول کیا جاتا ہے جس سے اوویسلی موبلٹی بھی بڑھتی ہے اور اس کی اپریشنل صلاحیت بھی بڑھتی ہے اور اسے استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر سلسی ٹو کے پرانے ورجن کی بات کی جائے جو پاکستان آرمی کے پاس پہلے موجود ہوتا تھا اس کا اگر موازنہ انڈیا کے سواتھی ویپن لوکیٹنگ ریڈار سے کیا جائے تو ایون سلسی ٹو جو پاکستان آرمی کے پاس پہلے موجود ہے اس کا بیس ورجن ہی سواتھی سے کئی لحاظ سے بہتر ہے اور اگر اس کے اپگریڈڈ ویڈین کی بات کی جائے جو کہ سلسی ٹو ہی ہے تو یہ سواتھی کو ٹوٹلی آؤٹ پرفارم کر دیتا ہے اسلسی ٹو جو پرانہ ریڈار پاکستان آرمی کا ویپن لوکیٹنگ ریڈار ہے یہ ایک سو پانچ ایم ایم کے موٹر راؤنڈز کو یا آرٹیلری راؤنڈز کو تقریباً 35 کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ انڈیا کا سواتھی ویپن لوکیٹنگ ریڈار ایسے راؤنڈز کو 30 کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے مطلب کہ پاکستان کے جو پرانہ ریڈار ہے اس کو پانچ کلومیٹر کی ہیں برتری حاصل ہے یا ایج حاصل ہے دوسرا انڈیا کا سواتھی ریڈار کسی روکٹ یا بیلسٹک یا ٹیکٹیکل میزائل کو 40 کلومیٹر تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے 4 سے 40 کلومیٹر کے درمیان اس کی رہی جاتی ہے جبکہ سلسی ٹو ریڈار ایسے ہی روکٹ یا بیلسٹک میزائل کو 50 کلومیٹر دور تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ اگر نیو سلسی ٹو ای ریڈار کی بات کی جائے جو ریسنٹلی پاکستان آرمی کے پاس آیا ہے تو اس کی رینج 50 کلومیٹر سے بڑھ کر 80 سے 90 کلومیٹر کے درمیان ہے جو کہ ٹوٹلی انڈیا کے سواتھی ریڈار سے کئی گناہ بہتر ہے اور اسے بقاعدہ آؤٹ پرفارم کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں دلچسپ پر رہی ہوگی ملیں گے آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ